موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد سلسلے گفتگو چل رہا تھا قرآن کریم سے متعلق بعد علوم کا اور یہ بات آئی تھی کہ قرآن کریم کے تعلق سے جو علوم ہیں ان منجملہ علوم میں سے ایک علم اسباب نزول کا ہے اسباب نزول قرآن کریم کا وہ علم ہے جس میں بعد والی آیت بعد والا حکم پہلے والے حکم کو منسوک کرتا ہے اس اسلحے میں ایک غلط فہمی لوگوں کے یہاں یہ رہتی ہے کہ یوں ہی کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اور بعض دفعہ لوگ اپنی منشاہ کے مطابق اپنی فکر اور سوچ کے مطابق احادیث کے اندر اور آیتوں کے اندر منسوخیت کی بات کرتے ہیں لیکن یاد رہے جب تک اس سلحے میں پوری سراحت نہ موجود ہو اس قسم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کی سراحت کی ہے جس سے سا پتا چلتا ہے کہ یہاں یہ چیز منسوخ ہے مثلا آیت ہے اللہ فرماتا ہے کہ اب اللہ نے تمہارے لئے تخفیف کی ہے حلقہ کر دیا ہے اور اسے یقین ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے لہذا اگر تم دشمن کے مقابل میں سو کی تعداد میں ہو تو تم دو سو پہ غالب آ جاؤ گے اور اگر تم ہزار ہو تو تم دو ہزار پر غالب آؤ گے انشاءاللہ پہلے کیا تھا پہلے تھا کہ اگر تم بیس سبر کرنے والے ہو تو ایسی صورت میں تمہارے مقابلے میں دو سو ہوں گے اور تمہیں ان پہ غلبہ حصر کرنا ہے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں دو لوگوں کو پچھاڑنا ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ ہمیں بیس لوگوں کو پچھاڑنا ہے تو ظاہر ہے ایک تو یہ کہ انسان کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے پریشانی کی بات ہوگی لیکن اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پہ رحم دل ہے بہت سارے مقاسد کے تحت اللہ رب العزت احکام کو منسوک کرتا ہے مثلاً قرآن میں آیت ہے اللہ رب العزت اتداء میں مسلمانوں کے حساب سے کوئی حکم دیتا ہے بعد میں جب پختگی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس حکم کو منسوک کرتا ہے مثلاً حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا نئے نئے مسلمان تھے ابھی دین سے رشتہ نیا تھا عقید توحید ان کے سینوں میں صحیح معنوں میں جاگزی نہیں ہوا تھا چنانچہ توحید کی حفاظت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبروں سے دور کر دیا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا عقیدہ بگڑ جائے لیکن جب پختہ ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی گویا کہ ممانیت کا جو پہلے والا حکم تھا اجازت والے حکم نے اس کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماننسخ من آیتن اوننسیہ ناتی بخیر منہ ہم جو اس چیز کو مٹاتے ہیں جس حکم کو ختم کرتے ہیں ہم اس کے مقابل میں بہتر لاتے ہیں تو کبھی ایسا ہے کہ آیت موجود ہے اور ناسخ اور منسوخ دونوں آیتوں کا ذکر اللہ نے کیا جیسا کہ یہ آیت جو میں نے ابھی ذکر کی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے جو منسوخ ہوئی ہے لیکن حکم باقی ہے اور وہ آیت حدیث میں ہے جیسا کہ وہ مشہور حدیث الشیخ و الشیخت اذا زنیا فرجموہما جزا انبیما قصبا نکالا من اللہ کہ جو شادی شدہ ہیں اگر ان سے بدکاری ہو جائے تو ایسی صورت میں انہیں پتھروں سے مار کر کے سنگسار کیا جائے گا یا ایسی طرح سے حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھنا ضروری تھا لیکن جب رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو پھر آشورہ کے روزے مستحب قرار دیے گئے یہ باتیں تھیں ناصق و منصق سے متعلق آئیے ایک اور علم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں اہل علم محکم اور متشابہ سے تعبیر کرتے ہیں محکم اور متشابہ کسے کہتے ہیں انہیں جاننے سے پہلے آئیے ہم قرآن کریم کی وہ آیت دیکھتے ہیں جس آیت کے اندر محکم اور متشابہ کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے هو اللذی انزل عليه الكتاب منہ آیات محکمات هنہ ام الكتاب واخر متشابہات فأما اللذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم يقولون آمنا به كل من اند ربنا وما يذکر الا الالباب اللہ فرماتا ہے کی وہ سیکی ذات ہے جو اپنے نبی پر کتاب کو نازل کرتا ہے قرآن کو نازل کرتا ہے اس قرآن کی بعض آیتیں محکم ہیں جو کی اصل کتاب ہیں اور دوسری آیتیں متشابہات کی قبیل سے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے کھوٹ ہے کمی ہے وہ لوگ متشابہات کے پیشے پڑتے ہیں انہی کو تلاشتے ہیں تاکہ فتنے کو ہوا دیا جا سکے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں لہذا وہ اسی کے تفسیر اور اسی کے معنی و مفہوم کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْلَهُ اِلَّا اللَّهُ متشابہات کا صحیح معنی وَمَفْهُوم اس کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا اور جو علم میں پختگی رکھتے ہیں صحیح منحج صحیح عقیدے کے حامل علم کے اندر گہرائی رکھنے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدَ رَبِّنَا ہم ایمان رکھتے ہیں اگر اللہ تعالی نے ہمیں کچھ آیتوں سے متعلق علم نہیں دیا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کے پیشے پڑھنے والے نہیں ہیں ہم ان پر بھی ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے محکمات پر ایمان رکھتے ہیں کیوں کُلُّ مِّنْ عِنْدَ رَبِّنَا یہ محکم اور یہ متشابہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا الْأَلْبَابِ اور صحیح معنوں میں نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند لوگ ہیں اس آیت کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ محکم کا علم تو سب کو ہے لیکن متشابہ کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے البتہ لوگوں میں دو طرح کی لوگ ہیں کچھ حق والے ہیں علم میں پختگی اور رسوخ والے ہیں ایسے لوگ اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یا لوگوں سے یہ سوال نہیں کرتے کہ اس کا علم اس کا معنی کیا ہے لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے کمی ہے کھوٹ ہے وہ فتنے کو ہوا دینے کے لئے لوگوں کے عقیدے اور منحج میں شک ڈالنے کے لئے وہ اس کی تعویل اس کی تشریح اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے محکم اور متشابہ کو علماء نے کیا بتایا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں محکم جس کا مفہوم جس کا معنی یا تو ظاہر ہو اور یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی روشنی میں اس کا معنی معلوم ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عربی زبان جانتا ہے معنی و مفہوم سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کا معنی سمجھ جائے مثلا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا لصلاة من یوم الجمعاتی فسعو الہ ذکر اللہ آیت کے انترجمہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لئے آواز دی جائے تو تم ذکر الہی کی طرف چل پڑو یہ آیت اور اس آیت کا معنی ترجمہ عربی زبان جاننے والے یا ترجمہ سمجھنے والے بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں یا اسی طرح سے کوئی چیز ایسی ہے مثلا لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْيَادَةَ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لئے حسنہ اور ان کے لئے زیادہ ہے اس کی تفسیر جو حدیثوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار اور رویتِ باری طالع ہے اب یہاں پر تفسیر کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعہ ہمیں اس کا معنی سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہے محکم ہے متشابہ کیا ہے متشابہ کہتے ہیں اہلِ علم کہ اللہ رب العزت نے جس کے علم کو اپنے ساتھ خاص کر دیا مثلا اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کو غیب بتایا ہے جس کو حدیثوں میں فاتح غیب کہا گیا ہے ان میں سے ایک چیز ہے علم الساح قیامت کب قائم ہوگی قیامت کے اقوع کا علم یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ کہے جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ اتنے دنوں میں ہو جائے گا یہ ساری کی ساری بات ہیں ایک طرح سے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے علم سے متعلق نہیں بتایا ہے حدیثوں میں نہیں بتایا گیا ہے اس تعلق سے اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے یہ فتنے کو ہوا دینے والی بات ہے اسی طرح سے اللہ حبالعزت نے قرآن کریم کی بہت ساری سورتوں کے شروع میں حروف مقتعات کو ذکر کیا ہے حروف مقتعات عریف لامیم کافہ یا آئین سواد حامیم اس قسم کے جو کلمات ہیں جنہیں ایک ایک کر کے پڑھا جاتا ہے ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں حروف مقتعات کے سلسلے میں بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ تاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے محققین علماء کے اقوال کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے اس کا علم اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جب اس کا علم اللہ نے نہیں دیا ہے لوگوں کو تو پھر قرآن کریم ان کو ذکر کرنے کیا ضرورت ہے یہاں پر اہل علم کہتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں ان فائدوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس دلانا ہے کہ اگر قرآن پہ ایمان رکھتے ہو چاہے اس کا معنی سمجھو یا نہ سمجھو یا اس آیت کی روشنی میں انسان توازو کی رائے اختیار کرتے ہوئے جن کا معنی سمجھتا ہے اور جن کا معنی نہیں سمجھتا ہے ان تمام پر ایمان لا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اطاعت اور تسلیم اور رضا کے ساتھ جھٹ جائے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان الفاظ کے مجموعے کے ذریعہ مکہ والوں کو جو زبان کے سلسلے میں اپنا کوئی ثانی نہیں سمجھتے تھے اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے تھے ایسے لوگوں کو اس کے اندر چیلنج ہے کہ اگر تم زبان کے ماہر ہو اور زبان جن کلمات کے مجموعے کا نام ہے انہی کلمات سے جڑے ہوئی یہ الفاظ ہیں جن کو آپ الف لا میم کہتے ہیں کافہ یا آنسوات کہتے ہیں یا قاف یا تاہہ کہتے ہیں ذرا ان کا معنی بتلاو تو اس مقصد کے تحت انہوں کو لائے گیا ہے لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ناحیے سے ان چیزوں کو دیکھیں جو محکم ہیں اور جو متشابہ ہیں بعض علماء نے محکم کے کچھ درجات بتلائے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ آیتیں بالکل واضح ہیں الفاظ و معنی کے حساب سے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں کو سمجھنے کے لیے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر یا پھر اسی طرح سے کچھ ایسے علوم ہیں عربی زبان کے جن کی معرفت ضروری ہے مثلا آیت ہے کہیں آیت مختصر ہے دوسری جگہ آیت مفصل ہے کہیں آیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کے لیے فقہ کے اصول کا جاننا ضروری ہے نہ ہو صرف کے اور عربی زبان کے قوائد جاننے کی ضرورت ہے تو زبان و بیان کے ناحیے سے فصاحت و بلاغت کے ناحیے سے یا اسی طرح سے فقہ استنباد اور قوائد کے ناحیے سے بہت سارے علوم جن کی ضرورت پڑتی ہے ایک مفسر کو ان علوم کی معرفت سے انسان اس آیت کا مفہوم صحیح سے سمجھ سکتا ہے لیکن فر ویو محکم بات پتے کی یہ ہے کہ ایک انسان کچھ علوم میں دسترس حاصل کر کے کچھ علوم میں رسوخ حاصل کر کے کچھ علوم میں گہرائی و گیرائی حاصل کر کے وہ اس آیت اور اس صورت کے اندر بیان کیے گئے مضمون کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان اس مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ کہے گا کہ کلوں من اندر اب بین لاعلمی کا اظہار تو کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ انسان سرے سے اس کو نہیں جان سکتا ہے جیسے اس دنیا کے اندر علماء یا کسی بھی فیلڈ کے ماہرین میں رتبے ہوتے ہیں انسان اس علم سے گہرائی اس علم کے ساتھ زیادہ دن وابستگی اور اس علم میں اپنی مہارت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر فائق ہو جاتا ہے دوسرے جو اس سے کم تعلق کم محنت کم وابستگی کی بنیاد پر اس درجے کو نہیں پہنچتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے اس علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں محکمات میں آئیں گے متشابہات میں نہیں آئیں گے آئیے ایک اور علم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ علم ہے فضائل قرآن کا قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں ہیں کچھ صورتیں ہیں جن کے سلسلے میں صحیح حدیثوں میں فضیلت آئی ہوئی ہے مثلا سور فاتحہ ہے اس کی فضیلت میں کئی ساری حدیثیں ہیں سور بقرہ ہے سور آل عمران ہے سور نساء ہے ان کے تعلق سے ان کے فضائل میں حدیثیں ہیں ایسے سور تبارک اللہ دی ہے اس کی فضیلت میں بھی حدیث ہے سور قحف کی آخر دس آیتیں یا شروع کی دس آیتوں کے بارے میں ہے کہ انسان اس کو پڑھے اس کو یاد کرے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا مقصود یہ ہے کہ پورا قرآن جو بائیث شفا ہے جو نصیحت کا پیغام ہے جو ہمارے دل کی دنیا بدلنے والا ہے ہمارے جسمانی اور روحانی علاج کا ذریعہ ہے سور فاتحہ جس کو رقیہ کہا گیا ہے جس کے ذریعہ بچھو کے ڈنگ سے نجات کا ذریعہ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے تو یہ قرآن سراپہ ہمارے لئے ہدایت کا ہمارے لئے عجر و ثواب کا ہمارے لئے سکون و اتمنان کا بہت ساری چیزوں کے لئے ذریعہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی صورت کے تعلق سے خاص کر دیں کہ اس کی یہ یہ فضیلت ہے حالانکہ ایسائی حدیثوں میں کوئی فضیلت نہیں آئی ہوئی ہے آیت القرصی ہے آیت القرصی کے تعلق سے فضیلت آئی ہوئی ہے سور بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں ان کے تعلق سے فضیلت آئی ہوئی ہے اسی طرح سے قل ہو اللہ آہد کی فضیلت آئی ہوئی ہے اسی طرح سے مووزتین کے تعلق سے حدیث میں ذکر آیا ہوا ہے تو جن کے سلسلے میں فضیلت آئی ہوئی ہے ان فضیلتوں کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ان فضیلتوں سے مطالق علمانِ مستقل یا اسی طرح سے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں الگ سے فضائلِ قرآن کے تعلق سے باب قائم کیا ہے اور انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان صحیح حدیثوں کے مطابق جن سورتوں کی جن آیتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور جن جن موقعوں پر ان کو پڑھنے کی تلقین کی گئی انہیں پڑھنا چاہیے لیکن بہت ساری سورتیں ایسی ہیں بلکہ پورے قرآن کی شاید کوئی ایسی سورت ہو جس کے تعلق سے ہمیں فضیلت نہ مل جائے اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر کچھ سورتوں کی فضیلت متعین کی اور ان فضیلتوں کی بنیاد پر چالیس سورہ یا بیس سورہ یا دس سورہ یا اس طرح سے کتابچے بنائے ہیں اور انہی کتابچوں کو بہت ساری خواتین بہت سارے لوگ ہی پڑھنے پہ اقتفا کرتے ہیں رات کے سوتے وقت صبح اور سرے سے وہ قرآن نہیں اٹھاتے تو پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فضیلتیں ثابت ہیں یا نہیں اور اگر یہ ثابت ہو جائیں تو جس حساب سے ہے انہی حساب سے لینا چاہیے ورنہ ہمیں پورے قرآن کو یکسا درجہ دینا چاہیے مثلا سورہ حسین سورہ حسین کے تعلق سے بے شمار لوگ فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور ایک مرنے والے انسان جو حالت موت میں حضا کی حالت میں ہیں اس کے تعلق سے پڑھنے کی بات کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک بھی حدیث سورہ حسین کی فضیلت میں نہیں اور یہ باتیں آئی کہاں سے آئی ایک واقعہ دیکھتے ہیں ایک راوی گزرے ہیں ابو اسمہ نوح ابن مریم ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اکرمہ سے قرآن اکرمہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر تھے اور عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے بڑے عالم دین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے قرآن فہمی اور دین کی سمجھ مطالعہ جن کے لئے دعا کرتے فرمایا تھا اللہم فقہ فی الدین وعلیم ہتتاویل اے اللہ تو انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں تفسیر کا علم دے ان کے بہت سارے شاگر تھے مجاہد ابن جبر اور اسی طرح سے اکرمہ تھے اکرمہ جو عبداللہ ابن عباس کے شاگر دہیں ان سے انہوں نے قرآن کریم کی ہر صورت سے مطالق فضیلت میں حدیث بیان کی وہ کیسے اکرمہ کے حوالے سے ہر صورت کی فضیلت ملی جبکہ اکرمہ کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کے ہمیں یہ چیز نہیں ملی انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ قرآن سے عراض کی ہوئے ہیں قرآن سے دوری بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی فق اور اسی طرح سے ابن اسحاق کے مغازی اور سیرت کے تعلق سے مشبول کر رکھا ہے یعنی قرآن جو سب سے عظیم کتاب ہے جس کی ہر حرف پرنے کی ملتی ہے جس کا پڑھنا باعث فضیلت اور باعث برکت ہے اسے چھوڑ کر کے لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے آرہ اقوال فقہی مسائل میں اپنے آپ کول جا رکھا ہے اسی طرح سے سیرت سے متعلق غزوات سے متعلق ابن اسحاق کی جو کتاب مغازی ہے اس میں لوگوں نے لگا رکھا ہے چنانچہ میں نے جب لوگوں کو قرآن سے بیزار دیکھا تو میں نے اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے ہم نے ہر ہر صورت کی فضیلت میں ایک حدیث گڑھی ہے غور کیجئے نیت ان کی اچھی ہے مقصد ان کا نیک ہے انہوں نے لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارہ لیا لیکن یاد رہے یہ جھوٹ کا سہارہ لینا کتنا نقصان دے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قذب علی متعمد فل یتبو مقعدہ من انہار جس شخص نے جان بوش کر مجھ پر جھوٹ گڑھا جھوٹ کی نسبت کی غلط چیز میری جانب منصوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بناتا یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ چاہے مقصد اچھا ہو یا مقصد برا ہو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی جو نسبت کی ہے محض جھوٹ کی نسبت ہی جہنم میں ٹھکانہ بنانے کے لئے کافی ہے اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کرتے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے تھے آپ نے جو بات کہی ہے وہ بات اللہ کی جانب سے وہ ہی ہے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ فضائل عامال میں عامال کی فضیلت میں ضعیف حدیثیں لی جا سکتی لیکن سوال یہ ہے کہ عامال کی فضیلت میں ضعیف حدیث لینے سے نقصان بھی تو ہے نقصان یہ ہے کہ فرض کریں کوئی کام شریعت کی نگاہ میں اتنا زیادہ اہم نہیں ہے کسی کام کے مقابل میں اگر ضعیف حدیث ایک معمولی کام مثلا فجر کی سنت ہے اور فجر کی فرض نماز ہے لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ فجر کی سنت کو پڑھنا ضروری ہے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے ایک رکعت بلکہ چلی بھی جاتی ہے اور لوگ فجر کی سنت میں مشغول ہوتے ہیں تصور کریں اگر چیزوں سے بہتر ہے فضل کی دو سنت ہیں اگر کوئی ان کے سلسلے میں حدیثیں گڑھ کر پیش کرے تو عین ممکن ہے انسان فرض کو چھوڑ کر اس میں لگ جائے گا اس لیے قرآن کریم کے فضائل کے باب میں ہمیں احتیاد برتنے کی ضرورت ہے ہر ہر آیت ہر خلاف حجت نہ بنا آمین تقبل یا رب العالمین یہی پر وقت ختم ہوتا ہے اب اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر